اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بیسٹ دکھاؤں گا جو کہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر موجود ہے اور یہ گاڑی ہے جیپ رینگلر 2012 موڈل وی سکس پیٹرل انجن کے ساتھ اور آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ یہ لانگ ویل بیس والی گاڑی ہے جو کہ جس میں آپ سمجھ لیجئے کہ فور ڈور ہوتے ہیں عام طور پر اس میں ٹو ڈور آتی ہے بٹ یہ فور ڈور والا ویرینٹ ہے اس کا اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کلر اس گاڑی کا بہت ہی مزے کئے جی آپ کو دکھنے میں بلیک لگ رہا ہوگا بٹ یہ ایک ڈار گرین سا کلر ہے بہت ہی زبردست قسم کا کلر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دیں گے آپ کو اس کا انٹیئر دکھایا جائے گا ایکسٹیئر دکھایا جائے گا اسپیکس اور فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی فارسیل ہے اگر آپ کو ایک بہترین شاندار کنڈیشن میں 2012 مارل جیپ رینگلر خریدنی ہے تو یہ گاڑی اس وقت یہاں سیگل موٹرز راولپنڈی پر اویلیبل ہے تفصیلات کے لیے آپ سیگل موٹر کی ویب سائٹ www.saglmotor.com پر وزٹ کریں یا آپ سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں فرنٹ ویو تو آپ نے اس کاری کا دیکھ لیا اب چلیں گاڑی کی بیک سائٹ پر چلتے ہیں اور آپ کو اس کاری کا ریئر ویو دکھاتے ہیں تو جی ریئر سائٹ سے بھی آپ اس کاری کا ویو دیکھ لیجئے سپیر ٹائر یہاں بیک سائٹ پر لگا ہے اور یہ ڈیول ایجزاست سیٹ اپ آپ اس کاری کا دیکھ سکتے ہیں جو کہ بیک سائٹ سے بہت ہی کول لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایک کیس اور میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس گاڑی کی سب سے خاص بات وہ یہ کہ یہ گاڑی بیسیکلی آپ کو ہارٹ ٹاپ نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ کنورٹیبل ہوتی ہے اگر آپ اس کے یہ پورا اوپر والا ہارٹ ٹاپ ریموف کرنا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی کنورٹ بھی ہو جاتی ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ چلیں ذرا جلدی سے آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر بھی دکھاتے ہیں اور پھر تفصیل سے ہم اس گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گائز چلیے ذرا جیپ رینگلر ٹو تھاؤزن ٹرال مورل کے انٹیریئر پر ایک قوک سی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا یہ ڈرائیور والی سائیڈ والا پورشن میں دکھا دیتا ہوں سو یہ ہے جی اس کی سٹیرنگ ویل وغیرہ کی لک اور اس کی آپ ڈرائیور سیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی ویسے ہنڈر پرسنٹ اوکے کنڈیشن میں ہے بہترین نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے اور سیٹس وغیرہ پرفیکٹلی نیٹ اینڈ کلین ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہے جی اس کا بوٹ والا ایریا اچھا اس کے اوپر اگر آپ سوفٹ ٹاپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ کو اوپر رول بارز وغیرہ دیے گئے ہیں تو اگر آپ سوفٹ ٹاپ اس کے اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کی کیپیپیلیٹی بھی اس گاڑی کے اندر ہوتی ہے بہت ابھی فیلحال اس گاڑی کو ہارٹ ٹاپ لگاوا ہے اگر آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں سوفٹ ٹاپ میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا گائز تو یہ ہے اس گاڑی کا 3.6 لیٹر وی سکس پیٹرل انجن جو کہ 280 ہارس پاور پر ڈیوز کرتا ہے اور یہ انجن ایک 5 سویڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ کمبائن کیا گیا ہے اب اس سے پہلے کہ گاڑی کی بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں میں نے سوچا آپ کو اس گاڑی کا انجن بے بھی دکھا دیتے ہیں تو انجن بے گاڑی کا نہائیت ہی نیٹ ان کلین ہے اور اس کی ابھی آپ لک دیکھ سکتے ہیں مجھے تو یہ گاڑی بہت ہی پسند آئی ہے بہت ہی کوئی مانسٹر قسم کی گاڑی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اوکے گائز تو چلیے آپ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم گاڑی کے ہیڈ لیمپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو پروجیکٹر لائٹس دی گئی ہیں اور لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی کے لیے آپ کو ایلی ڈی پروجیکٹر لائٹس دی گئے ہیں ساتھ ہی ڈیر ایلز کا اپشن بھی اس کے اندر ایلی ڈی میں ہی آتا ہے انگری برڈ سٹائل کی یہ بہت ہی خوبصورت ایک لک اس کو فرنٹ سائیڈ سے پروائیڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کا جو فرنٹ کریش گارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی کوئی میسیف قسم کا ہے بہت ہی لارج اور بہت ہی مضبوط قسم کا پراپر میٹل کا اس کے اوپر کریش گارڈ لگاوا ہے فرنٹ سائیڈ پر جس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ٹوئنگ ونچ لگی ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہیوی ڈیوٹی ہے ٹھیک ٹھاک لوڈ ٹو کرنے کی کیپیبل ہوتی ہے اور اگر آپ سائٹ پر آ جائیں اس گاڑی کے تو یہاں پر آپ کو ریفلیکٹرز کا آپشن دیا گیا ہے بیسیکلی یہ ڈیم لائٹس بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی میسیب قسم کے فینڈر فلیرز ہیں اور یہ گاڑی بیسیکلی لفٹ کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں اس کے لائٹس کے نیچے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر اس میں ٹرن انڈیکیٹرز نظر آئیں گے اس کے علاوہ گریل گاڑی کی بڑی میسیب ورٹیکل سٹائل میں ہے بہت ہی ایک اگریسیف قسم کی لک اس گاڑی کو دیتی ہے اچھے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاڑی کے جو یہ ہود ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے گاڑی کے کیبن کے اندر کوئی لیچ نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کے ہود کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو پلاسٹک کے لائچز دیا جاتے ہیں جس کو آپ اس طریقے سے اوپن کریں گے دونوں سائٹس سے تو اس کا ہود جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور ہم اس کو واپس کلوز کر دیتے ہیں اور فینڈر فلیر کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گاڑی لفٹیڈ ہے اس کو کافی اٹھایا گیا ہے سپورٹ سسپنشن اس کو آف روڈنگ سسپنشن ڈالی گئی ہیں اور ساتھ ہی اس گاڑی کے جو ریمز ہیں یہ سیونٹین انچز کے ہیں لیکن اس کو آف روڈنگ والے ٹائرز ڈالے گئے ہیں جو کہ اس وقت آپ کے سامنے اور اگر ہم ٹائرز کی لائف کی بات کریں تو تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ اس کے ٹائرز ابھی اس کی ٹائرز کی لائف ابھی باقی ہے کیونکہ بالکل نیو ٹائرز ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں اور ایک چیز اور ہے کہ اس گاڑی کے ریمز بہت ہی خوبصورت ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹار شیپ ریمز گاڑی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بلیک کلر میں اس کی لکٹ جو ہے اس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اچھا گئیز اگر آپ سائٹ پر آ جائیں تو اس کی یہ جو سائٹ ویو میررز ہیں یہ الیکٹرکلی کنٹرول تو ہیں ہی لیکن یہ ہیٹڈ بھی ہیں تو فوق وغیرہ کا مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا رینگلر انلیمٹیڈ سپورٹ کی بیجنگ مل جائے گی اور اس کے جو دور لائچز ہیں یہ کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں بیسکلی دور لائچ نہیں ہے آپ اس کو دور ہینڈل کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بٹن ہے آپ کو سرکلر شیپ میں ملتا ہے جس سے آپ اس کو اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں اس کے دور کو باقی یہاں پر آپ کو کی ہول مل جائے گا اس کے لئے فرنٹ اور بیک سائٹ دونوں کے دور لائچز بالکل سیم ہیں اگر بیک سائٹ پر آ جائیں تو سب سے پہلی چیز آپ یہاں پر یہ پورا پورا اس کا پورشن نوٹس کریں گے جو کہ اس کا ہارٹ ٹاپ کا آتا ہے اور یہاں پیچھے تک آ جاتا ہے یہ اوکے جی تو اب ہم گاڑی کی بیک سائٹ پر آتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ اس کے بیک پر ایک چیز نوٹس کریں گے اس کا انتہائی میسیف قسم کا سپیر ٹائر 37 انچز اس کے ٹائر کا سائز ہے جو کہ بہت ہی بڑا ہے مطلب انتہائی میسیف قسم کا ٹائر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیک سائٹ پر ایون کے اتنا لارج ٹائر ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کے ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ وہ بھی اس ٹائر کے پیچھے چھپ چکا ہے تو بہت میسیف قسم کا ٹائر ہے اور یہ خاص طور پر آف روڈنگ کے دوران بہت ضروری ہوتے ہیں اس طرح کے ٹائرز آپ کیونکہ ان کو تھوڑی سی ہوا کم کرتے ہیں فلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس صورت میں یہ ٹائرز بہت زبردست قسم کی آف روڈنگ پرفارم کرتے ہیں اگر آپ ریئر لائٹس کی طرف آ جائیں تو یہاں پر آپ کو ہیلوجن بلپز دیئے گئے ہیں لائٹس کے لیے اور سمپل لائٹس ہیں کوئی زیادہ فینسی اس میں چیزیں یوز نہیں کی گئیں اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے جو ریئر بمپر ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو آپ کو ریئر فاغ لیمپس کا آپشن سکیو پر پری انسٹالڈ مل جائے گا پلس یہ جو ہے ہارٹ پلاسٹک بمپر ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اندر والا پورشن پروپرلی میٹل کا ہے اور گاڑی کا ڈیول اگزاust سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اور چلیں گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کے انٹیریئر کی لک دکھاتے ہیں اچھے ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں اس کے بوٹ میں ایکسس حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کا بوٹ اوپن کرنے کے لیے پہلے تو اس کا یہ نیچے والا ڈور اوپن کرنا پڑے گا اس طرح سے یہ جو اس کا ویل والا ڈور ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں تک اور کافی وائیڈ اوپننگ ہے بلکل پیچھے تک چلا جاتا ہے تو آپ یہاں نیچے سے بھی اس کے بوٹ میں ایکسس حاصل کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ زیادہ وائیڈ اوپننگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کا یہ جو ریئر وینڈ سکرین ہے اس کو بھی اوپر اٹھانا پڑے گا اور پھر آپ کے پاس بوٹ کا کمپلیٹ ایکسس سامنے آ جائے گا اور اس کی جو سیکنڈ رو والی سیٹس ہیں بسیکلی ٹو روز ہیں اس کے اندر تو جو اس کی سیکنڈ رو والی سیٹس ہیں ان کے اندر آپ کو سکسٹی فورٹی کا سپلٹ ملتا ہے تو آپ چاہیں تو ان سیٹس کو فولڈ کر سکتے ہیں اس کی بوٹ کپیسٹی کو مزید بڑھانے کے لیے تو چلیے گائز گاڑی کے انٹیئر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلی چیز تو اس کا ڈرائیور ڈور اگر آپ دیکھیں بلکہ ڈرائیور ڈور سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتا چاہوں یہاں پر فیبرک کی گراب ہینڈلز آپ کو ملتے ہیں کچھ اس طرح سے جو کہ آپ کو گاڑی کے اندر بیٹھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے ان کو ہول کرتے ہوئے اب ہم اگر ڈرائیور ڈور پر آ جائیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں ہی بتایا ہے کہ بیک سائیڈ پر اس کی سکسٹی فورٹی کا آپ کو سپلٹ مل جاتا ہے تو چلیں ذرا گاڑی کے اندر چلتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر یہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا کے کنٹرولز مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو اس میں کروز کنٹرول کی سیٹنگز مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کو آپ کی سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر اس میں وائپر کنٹرول سوچز ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں اور اس طرف اس میں اور اس طرف سٹیرنگ ویل کی لیفٹ سائیڈ پر آپ کو اس میں ہیڈ لائٹ کنٹرول سوچز دی گئی ہیں اچھا گاڑی تو یہ ہے جی اس گاڑی کا انسٹرمنٹ کلسٹر سرکلر شیپ میں سٹیرنگ ویل ہے یہاں پر جیپ کی برانڈنگ آپ کو مل جاتی ہے ائر بیگ یہاں پر بھی موجود ہے اور انسٹرمنٹ کلسٹر کی طرف آ جاتے ہیں یہ گاڑی 47,000 کلومیٹرز چلی ہوئی ہے ہاں پر اس کے ایک ملٹی انفرمیشنل لسپلے ہے 200 کلومیٹرز تک اس کی سپیڈ لیمیٹ کی گئی ہے یہاں پر ریو کاؤنٹر آپ کو مل جاتا ہے باقی یہاں پر انجن ہیٹ انڈیکیٹر ہے اور یہاں پر فیول انڈیکیٹر ہے تو کچھ اس طرح سے اس کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی لک ہے ایک چیز یہاں پر عجیب سی آپ اس کا ائر وینٹ اگر دیکھیں تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ اس سائٹ سے بھی کلوز ہو سکتا ہے اور یہ دوسری سائٹ سے بھی کلوز ہو سکتا ہے اس طرح سے اور اس کے ائر وینٹس کے اوپر بھی آپ کو اور اس کے ائر وینٹس کے اوپر بھی آپ کو جیپ کی برینڈنگ مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر اس میں ایک آڈیو سسٹم ہے سمپل سا جس میں اگزولری وغیرہ کا آپشن آپ کو دیا گیا ہے یہ بیسیکلی ایک ڈی ویڈی پلیئر ہے ایف ایم ریڈیو وغیرہ کا آپشن بھی اس کے اندر موجود ہے اور بٹ یہاں پر اس میں بلیو ٹوٹ کا آپشن سامنے کہیں نظر نہیں آ رہا نیچے اگر آپ آ جائیں تو اس میں ایک چیز بڑی عجیب آپ نوٹس کریں گے یہاں ڈیش بورٹ کے بالکل میڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی وینڈوز کے بٹنز ہیں عام طور پر یہ بٹنز دروازوں کی اوپر ہوتے ہیں بٹ اس کے جو یہ وینڈوز کو اوپر نیچے کرنے کے بٹنز ہیں یہ یہاں پر دیا ہوئے ہیں میڈ سائٹ پر تو چاروں دروازوں کی وینڈوز کے بٹنز یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وینڈوز کو لاک کرنے کے لیے بھی یہاں پر بٹن دیا گیا تو کمپلیٹ وینڈوز کے کنٹرولز یہاں ملتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ کو دو عدد ائر وینٹس مل جاتے ہیں کچھ اس طرح سے ان کو آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں نیچے آئیں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو کلائمٹ کنٹرول کی سیٹنگز ملتی ہیں بٹ ڈیول زون کلائمٹ نہیں آتا اس کے اندر سمپل آپ یہاں سے ٹمپریچر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے فائن کی سپیڈ کو ہائی اور لو کر سکتے ہیں یہاں سے ائر کی ڈائریکشنز چینج کر سکتے ہیں اور مینیولی کنٹرولز اس میں کلائمٹ آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے جو ایسی وغیرہ کے کنٹرولز ہیں یہ تمام مینیول ہیں اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں ٹریکشن کنٹرول ہے ڈاؤن ہیل اسسٹ ہے اس کے علاوہ ہیز لائٹ سوچ ہے اور اس کے جو ایڈ لائٹس ہیں اس کی بیم کو آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایڈجسٹیبل لیمسز میں آپ کو دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اس کے سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز ہیں ویسے اس کے تمام تر کنٹرولز ڈیفرنٹ جگہوں پر ہیں جیسے کہ وینڈوز کے یہاں پر ہیں سائیڈ ویو میررز کے عام طور پر یہاں ہوتے ہیں یا دروازوں پر ہوتے ہیں اس کے یہاں پر دیا گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو اس میں یہاں پر آپ کو ایک نیٹ پاکٹ مل جاتا ہے یہ یہاں پر اس میں فور ویل ڈرائیو کنٹرول یونٹ ہے فائف سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے تو چلیں ذرا گاڑی کو سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں ہم جلدی سے اس گاڑی کے اندر آپ کو ایک فائف سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ملتی ہے اور یہ ٹرپ ٹرانک ہے آپ اس کو منیولی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح سے اپورڈ اور ڈاون ورڈ شفٹنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں سے آپ اس کو ڈی پر بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی جوائز ہے اچھا واپس اس کو ہم پارک پر شفٹ کرتے ہیں یہاں پر کافی لارچ سائز کے دو سٹویج کمپارٹمنٹس ہیں ہینڈ بریک اس میں مینیول آتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک آم ریسٹ ہے جو کہ لاکیبل ہے اور نیچے آپ کو اس میں سٹویج کمپارٹمنٹ مل جاتا ہے جس کے اندر بھی ٹوال وارڈ کا پاور سوکٹ آپ کو دیا گیا ہے اس جگہ پر اچھا جی ڈیش بورڈ اس کا بڑا سمپل سا ہے بلیک ٹیم ہے کمپلیٹ ڈیش بورڈ کی یہاں پر آپ کو ایک ادد سٹویج کمپارٹمنٹ سا مل جاتا ہے آپ کو ایک چیز یہاں پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک گراب ہینڈل ہے اس کے اوپر سنس نائنٹین فورٹی ون لکھا ہے اور وہاں پر آپ کو جیپ کی برینڈنگ مل جائے گی ایر بیک موجود ہے ایر وینٹ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک ادد گلو کمپارٹمنٹ ہے اور سپیکر گریل آپ کو وہاں پر مل جائے گی ایک بڑی کول چیز ہے اس کے روف کے اوپر بھی آپ کو سپیکرز ملتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سپیکر آپ کو گریل دی گئی ہے اور یہ دونوں ہی سائٹز پر ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس کے علاوہ یہاں پر دو عدد کیبن لیمپس ہیں جو کہ ہیلو جن بلپ کے اندر آتے ہیں اور اگر آپ روف پر آ جائیں تو دونوں سائٹ کے سن شیڈز جو ہیں ان کے اوپر آپ کو میررز دیئے گئے ہیں اور یہ شیشہ جو ہے اس میں آٹو ڈیمنگ موجود نہیں ہے باقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا روف ریموویبل ہے یہ اوپر سے پورا ٹاپ ہٹ جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے اس میں کلپس دیئے گئے ہیں جن کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کا پورا کا پورا روف جو ہے یہ ریموو ہو سکتا ہے تو آپ اس میں گرمیوں کے دوران بڑی زبردست قسم کی اوپن رائیڈ اس سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ روف ہٹ جاتا ہے ایک اور چیز کہ اس کے جو رول بارز ہیں جو کہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ کمپلیٹلی پیڈڈ ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے اس کے اوپر پیڈنگ کی گئی ہے کمپلیٹلی تو اگر آپ آف ڈرائیو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی بھی اس سے خطرہ نہیں ہے کہ انٹیریئر کے اندر بیٹھتے ہوئے آپ کسی چیز سے آپ زخمی ہونے کا آپ کو کوئی بھی اس میں خطرہ نہیں ہے اچھا کہ اس تو ریئر پیسنجرز کے لیے لیکس پیس اس گاڑی کے اندر اتنی اچھی نہیں ہے مطلب یہاں پر ٹائٹ سپیس ہے اور جو ریئر پیسنجرز والی ونڈوز ہیں ان کے لیے بٹن آپ کو یہاں پر دیئے گئے ہیں ان بٹن سے آپ ونڈوز کو اپن ڈاون کر سکتے ہیں باقی یہاں پر سٹوریج کمپارٹمنٹس ہیں ایک چھوٹا سا ہمپ موجود ہے اور ریئر سیٹس اس کی فیبرک میں ہیں بڑی زبردست کمفرٹیبل قسم کی اور سپلٹ موجود ہے یہاں پر دو عدد ہیڈریسٹ موجود ہیں اچھے ایک اور چیز کہ اس کی جو فرنٹ والی دونوں سیٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو ائر بیکس کا اپشن بھی دیا گیا ہے تو گائز یہ تھا آج کا جیپ رینگلر 2012 موڈل کا ریویو کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ بیسٹ کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائٹ کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کاری کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجائے السلام علیکم